اس چپٹر میں لڑکوں کے فیل ہونے کی کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں دوستو اب آپ سوچیں گے کہ یہاں پہ لڑکیوں کا کیوں نہیں بتایا گیا یہاں پہ بوئیز کا کیوں بتایا گیا تو پہلی بات ہوئی ہے لڑکیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اور اوپر سے لڑکیاں کولیج میں زیادہ فیل بھی نہیں ہوتی تو یہ پروبلم بوئیز کے ساتھ ہے اس لیے بوئیز کو ڈسکس کیا گیا ہے اس چپٹر میں تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں دوستو اس چپٹر کے شروع میں رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لڑکے جو کولیجیز میں فیل ہوتے ہیں ان کی دو ٹائپس ہیں پہلے وہ جو ٹرائے کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو ٹرائے ہی نہیں کرتے اب آپ سوچیں گے کہ وہ لڑکے جو ٹرائے کرتے ہیں وہ پھر فیل کیوں ہو جاتے ہیں اصل میں یہی بات تو رائٹر ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکے جو ٹرائے کرتے ہیں یہ اصل میں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ٹرائے کر رہے ہیں وہ اصل میں ٹرائے نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اب وہ جو لڑکے جو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں ان کے فیل ہونے کی کافی ساری وجہ ہوتی ہیں ہم وہ وجہیں پہلے ڈسکس کریں گے اور آخر میں ہم انہیں دیکھیں گے جو ٹرائے ہی نہیں کرتے تو ٹرائے کرنے والوں میں سے جو پہلی ٹائپ ہے وہ وہ لڑکا ہے جب وہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو اس کی نظر پڑھتی ہے اپنی پینسل پہ وہ دیکھتا ہے کہ میری پینسل تو شارپ ہوئی نہیں تو وہ شارپنر نکالتا ہے اور پینسل کو رگڑنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی نظر پڑھتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری باقی پینسل بھی شارپ ہونے والی ہیں وہ دوبارہ شارپنر نکالتا ہے اور ساری پینسل رگڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح کے فضول کام کرتا رہتا ہے اور آخر وہ تھک جاتا ہے کتاب بند کر دیتے ہیں اب اس طرح کا جو لڑکے نا وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹرائے کر رہا ہے پڑھنے کی لیکن اصل میں وہ ٹرائے کر ہی نہیں رہا ہوتا رائٹر یہی تو ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اس طرح کے لڑکے زیادہ تر کتاب کے آگے بیٹھ رہتے ہیں اور اپنے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لڑکے جو پاس ہوتے ہیں وہ کتابوں کے آگے کم ٹائم لگاتے ہیں ٹائپ ان بچوں کی ہے جو ابلیٹی تو اپنے اندر رکھتے ہیں کسی چیز کو اچیو کرنے کی اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کی لیکن وہ فیملی پریشر کی وجہ سے یا سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے وہ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے ہیں جو وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں وہ اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی فیلڈ میں جاتے ہیں جہاں پہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا اس لیے وہ وہاں پہ جا کے فیل ہو جاتے ہیں اور اپنا انٹرسٹ شو نہیں کر پاتے اب تیسری ٹائپ کے جو لڑکے ہیں انہیں رائٹر کہتا ہے برائٹ بوئیز برائٹ بوئیز انہیں کیوں کہتا ہے کیونکہ یہ لڑکے سکول میں جب تھے تو تھوڑی سی محنت کرتے تھے اور پاس ہو جاتے تھے تو یہی لڑکے جب کولیج میں آتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ہم دوبارہ تھوڑی سی محنت کریں گے اور پاس ہو جائیں گے یہ لڑکے جو ہیں یہ اوور کونفیڈنٹ ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بس تھوڑی سی محنت کر کے یہ سب کچھ کر لیں گے اور انہیں اپنے آپ پہ بڑا ناز اور فخر ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس اوور کونفیڈنٹ کی وجہ سے یہ کولیج میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ کولیج میں زیادہ محنت چاہیے ہوتی ہے سکول کی بجائے دوستو برائٹر بات کرتا ہے چوتھی ٹائپ کے لڑکوں کی وہ کہتا ہے یہ جو ٹائپ کے لڑکیں ہیں یہ اپنی مرضی کی فیلڈ میں تو ہوتے ہیں اور ان کے اندر ابلیٹی بھی ہوتی ہے کچھ کر دکھانے کی لیکن یہ اپنی منٹل یا فیزیکل ہیلتھ کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے یا تو یہ منٹلی بڑا ڈسٹرب ہوتے ہیں اور یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فیزیکلی ان کی جو صحت ہے وہ ان کو ڈسٹرب کیے رکھتی ہے کبھی کبھار ان کو ٹونسلز ہوئے رہتے ہیں کبھی سلیپ سکنے سوتی ہے کبھی پور ڈائیجیشن کی وجہ سے یعنی اس طرح کے الگ الگ ایشیوز میں یہ الجے رہتے ہیں اور اپنا جو فوکس ہے وہ لگا نہیں پاتے سٹیڈیز میں اس لیے یہ فیل ہو جاتے ہیں کولیج کے ڈاکٹرز کو اور ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ایسے سٹوڈنٹس کے اوپر مل کر کام کریں اور اس کی جو ہیلتھ ہے اس کو کمپلیٹلی منیٹر کریں اور جو بھی اس کو پروبلمز ہیں اس کو ختم کریں تاکہ وہ بچے اپنی پڑھائی میں فوکس کر پائیں اب یہاں پہ آتے ہیں پانچویں قسم کے لڑکے دوستو آپ کو یاد رہے ہم ان لڑکوں کے کٹیگریز ڈیفائن کر رہے ہیں جو ٹرائے کرتے ہیں جو ٹرائے ہی نہیں کرتے ہیں اس کی بات ہم آخر میں کریں گے پانچویں طرح کے بوئیز وہ ہیں جنہیں فائنینشل پریشر ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تو ان لڑکوں کو کولیج کی فیز دینے کے لیے اور باقی چیزیں خریدنے کے لیے کوئی جوب کرنی پڑتی ہے اور اس جوب کرنے کی وجہ سے نہ وہ جوب میں کامیاب ہو پاتے ہیں نہ وہ سٹیڈیز میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور اگر فرض کریں ان کی فیملی کے پاس پیسے ہیں بھی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی فیملی انہیں کہتی ہے کہ تم اپنا کماؤ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ لائف کس طرح گزاری جاتی ہے اور تمہیں پتا چلے کہ تم نے اپنے پیروں پر خود کھڑے ہونا ہے تو رائٹر اس چیز کو تھوڑا کریٹسائز بھی کرتا ہے رائٹر کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنے بچوں کو لازمی سپورٹ کرو کیونکہ آپ نے ان بچوں کو دنیا میں لائے ان بچوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمیں دنیا میں لے کر آؤ آپ اپنی مرضی سے لائے ہو تو آپ کی کوئی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس طرح نہ کرو کہ اس کو فورس کرو کہ وہ جوب بھی کرے اور پڑھائی بھی کرے بلکہ آپ اس کو فنانچلی سپورٹ کرو تاکہ وہ پڑھائی میں کامیاب ہو سکے اب آتے ہیں نمبر سکس پہ یہ وہ لڑکے ہیں جنہیں سپورٹس میں یا دوسری جو ایکٹیوٹیز ہیں انہیں ان میں حصہ لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے رائٹر کہتا ہے کہ میں کریٹسائز تو نہیں کرتا کیونکہ جب آپ کولیج میں جاتے ہو تو آپ اس طرح کے چیزوں میں بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہو اور یہ لائف کا حصہ ہوتی ہے آپ اس میں پارٹیسپیٹ کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ بلکل پڑھائی چھوڑ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس بہت زیادہ سپورٹس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں اور وہ پھر کوئی پروفیشنل سپورٹسمن بھی نہیں بن پاتے اور وہ پڑھائی میں بھی فیل ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سپورٹس میں انوالو ہوئے ہو تو آپ پھر دن رات سپورٹس میں لگاؤ تاکہ آپ ایک پروفیشنل سپورٹسمن بن سکو اور اگر آپ نہیں صرف فن کے لئے کھیل رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ صرف فن کی حد تک رکھو اور اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان دو اکثر لڑکے اسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ جب وہ کولیج میں جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں میں اٹریکٹ ہوتے ہیں سپورٹس میں یا دوسری ایکٹیوٹیز میں جس کی وجہ سے ان کا جو دھیان ہے وہ پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے دوستو میں نے آپ کو جو کٹیگریز بتائیں ہیں چھے کٹیگریز یہ وہ لڑکے ہیں جو ٹرائے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی فیل ہو جاتے ہیں اب رائٹر آخر میں بات کرتا ہے وہ لڑکے جو ٹرائے ہی نہیں کرتے رائٹر کہتا ہے یہ لیزی بلفرز ہیں یعنی یہ ہرڈر عام ہیں ان کا کوئی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ بس گھومتے پھرتے کالیج میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور اسی طرح اپنی لائف کو جو ہے نا وہ انجوائیمنٹ سمجھتے ہیں رائٹر کہتا ہے ایسے لڑکوں کو نا بس سرد ہواوں میں چھوڑ دینا چاہیے یعنی زندگی میں نا ان کو دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ یہ پوری زندگی دھکے کھائیں اور انہیں پتا چلے کہ ہرڈر عاموں کی اس دنیا میں کتنی کوئی عزت ہے لیکن وہ کہتا ہے ان میں سے کچھ ایسے ہرڈر عام ہیں جب وہ دھکے کھاتے ہیں دنیا میں تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ سبق سیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں بھی سیکھتے اور وہ ساری زندگی اسی طرح دھکے کھاتے رہتے ہیں آخری لائنوں میں رائٹر کہتا ہے کہ جو کولیج کا جو ہیڈ ہے یہ اس کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں اپنے بچوں کو کولیج کے بچوں کو اور انہیں جو بھی پرابلمز ہیں ان پرابلمز کا حل نکال لے تو یہ تھا چیپٹر why boys fail in کولیج اب اس کے question answers کرتے ہیں میں solved question سکرین پہ دکھاؤں گا آپ انہیں روک کر یا سکرین شوٹ لے کے آرام سے پڑھ لیں مجھے امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال یا سیجیشن ہو تو آپ کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں